اقوام عالم غزہ میں جنگ بندے پر متفق سلامتی کانسل میں قرارداد منظور تین بڑے ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا مالتہ کی پیش کردہ قرارداد کی حق میں بارہ ووٹس پڑے امریکہ برطانی اور روس نے رائے شماری میں حصہ نہ لیا قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ محصور شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے جنگ میں وقفہ کیا جائے حماس اور دیگر گروپس پر زور دیا گیا کہ وہ قیدیوں کی فوری اور غیر مشروف رہائی کو یقینی بنائیں امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا باعدہل دو ریاستی حل ہی ہے اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو پر واضح کیا ہے کہ غزہ پر قبضہ ایک بڑا اقدام اور سنگین غلطی ہوگی یقین نہیں ہے کہ جب تک دو ریاستی حل نہیں ہو جاتا جنگ ختم نہیں ہوگی ادھر اسرائیل نے قرارداد منظور کرنے پر سلامتی کونسل پر تنقید کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے معاملے پر برطانیہ کی لیبر پارٹی میں بخاوت افضل خان یاسمن خریشی ناز شاہ اور خالد نے اپنے ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیا افضل خان یاسمن خریشی سمیت کئی شہر و وزرعہ مستعفی ہو گئے غزہ جنگ میں وقفے کے خلاف لیبر پارٹی کی قرارداد مسترد سکوٹش نیشنل پارٹی کی بھی قرارداد منظور نہ کی جا سکی پنجاب میں ہیل امرجنسی نافذ کر دی گئیں حبتے کو تعلیم ادارے اور دفاتر بند کرنے کا فیصلہ مارکٹے دوپہر تین بچے کے بعد کھلیں گی فٹنس سرٹیفیکیٹ اور روٹ پرمیٹ کے بغیر گاڑیوں کا موٹرو وے اور ہائی ویس پر داخلہ بن غیر ریجسٹرڈ رکشو کو فری ریجسٹریشن کے لیے ایک مہ کی محلت دینے کا فیصلہ اجلاس کے بعد نگران وزیراعلہ محسن نکوی کی میڈیا کو بریفنگ کہا مدت گزرنے کے بعد غیر ریجسٹر شدہ رکشے سڑکو پر نہیں آسکیں گے موسمیات کے حوالے سے کمیشن بنائیں گے مارکٹ میں الیکٹرک بائکس مطارف کرائی جائیں گی لاہور سمیت محلیاتی آلودگی کا شکار دیگر علاقوں میں بھی مصنوعی بارش کا احتمام کیا جائے تھا نگران وفاقی حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹل کی قیمت میں دو روپے چار پیسے کی کمی نئی قیمت دو سو اکاسی روپے چونتیس پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سینٹالیس پیسے کی کمی نئی قیمت دو سو چھانوے روپے اکھتر پیسے مقرر کر دی گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے پانچ پیسے فیلیٹر کمی کا اعلان نئی قیمت دو سو چھار روپے اٹھانوے پیسے ہو گئی لائی ڈیزل کی قیمت میں نو روپے ایک پیسہ فیلیٹر کمی کا نوٹفیکیشن جاری نئی قیمت ایک سو اسی روپے پینتالیس پیسے ہو گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تہپا گیا آئی ایم ایف معاہدے سے ستر کروڑ ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف نے معاہدے اور مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیہ کے مضابع پاکستان نے بجلی کی قیمتیں بروقت ایڈجسٹ کی آئی ایم ایف کے مشن چیف ناثن پورٹر نے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کی ناثن پورٹر نے مختلف پروگرام کے سماحی احداث کو پورا کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس اسمبر میں ہونے کا امکان بورٹ پاکستان کو کرس پراہمی کی منظوری دے گا نارے لگانے والے بتائیں کہاں ہے تبدیلی باتیں کرنے والے بہت آئے املیکان کچھ نہ کیا گیا تبدیلی لانے والے حسد اور گالیاں لے آئے نائے پاکستان میں دھرنے دیے گئے بغض حسد گندی گالیاں زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندہ کیا ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں بلکہ خوشحال پاکستان شاہیے نواز شریف کا کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے کہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا اور وزرعظم کوئٹہ نہیں آیا اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹ کر رونے والوں کے لیے کہا گیا کہ بلیک میل کر رہے ہیں پانچ سال میرا نہیں ملک کا نقصان ہوا ہم نے بجلی کی لوٹ شریڈنگ ختم کی انہوں نے شروع کر دی ہمیں ہٹایا نہ جاہتا تو پاکستان آج ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہوتا چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت آج ہوگی اپیل میں اوفیشیل سیکرٹ ایکٹ حدالت کے جوج کی تائیناتی بھی کل ادم قرار دینے کی استدا کی گئی اسلام آباد ہائے کوٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر آج تک حکم امتنائی جاری کر رکھا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفق امتیاز اپیل پر استعمال کریں گے اٹینی جنرل سے جیل ٹرائل کی وجہات پر مشتمل تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا دالت نے چیرمن پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں اب تک ہوچوں کے ٹرائل پر بھی سوال اٹھا رکھا ہے ریمارکز یہ کہ ماننے کے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کی تمام قانونی ضروریات پوری ہو گئیں یہ تائین پھر بھی ہونا ہے کہ پہلے ہوچوں کا ٹرائل غلط تھا یا محض بے ذات کی قرار دی جائے گی شوہر سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت دی جائے چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست دائر درخواست میں مواقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات پر ہر منگل کچھ چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہے اہلکاروں کی موجودگی میں ملاقات کے باعث خاندان کے معاملات پر بات نہیں ہو پاتی شوہر سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت دی جائے فیضاباد دھرنا کے اس میں عدالتی فیصلے پر عمل اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیشن تشکیل ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ دو سابق آئی جے ساہر آلم خان اور اختر شاہ شامل انکوائر کمیشن کے تفصیلی ٹی او آرز منظور کمیشن دھرنے میں فتوے دینے والوں کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کمیشن دو مہ میں ریپورٹ دے گا پیمرہ کے کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف برزی کا تائین بھی کرے گا نفرت انگیز اور پرتشدد مواد کا جائزہ لیا سائے گا سرکاری افسروں کی ذمہ دارویوں کا تائین کرے گا سرکاری اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی مطلوب ہوئی تو تجویز دے گا وفا کی حکومت سمیت تبائی حکومتیں کمیشن کی معاونت کی پابند ہوں گی کمیشن کو دو مہ سے زائد محسین سپیر دن راہ دورے ذاتی مانیٹرنگ دو اور منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ گئے وزیراعالہ پنجاب محسین نقوی کا کیبلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی آور پروجیکٹس کا دورہ پروجیکٹس کے تامیراتی کاموں کا معاینہ کیا محسین نقوی کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفینس موڈ تک سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا گلبرگ، کلمہ چوک، کینٹ، دی ایچے اور والٹن میں رہنے والے شہری مستفید ہوں گے کراچے میں مبینہ پولیس مقابلے دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار تھانہ بہادر آباد کی حدود سے ملزم امیر گرفتار اور ساتھی فرات ہو گیا پی آئی بی کالونی جہراباد میں بائیس سالہ ڈاکو شاہد گرفتار ہوا ورلڈ کپ میں شکست کے بعد کومی ٹیم میں اکھار پچھار پاپا راسم کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں رہے شاہر مستفید ٹیس ٹیم کے کپتان شاہین شافریدی کو ٹی ٹون ٹی کی کپتان ہی مل گئی ونڈیر ٹیم کی کپتانی کا فیصلہ بات میں ہوگا جو امین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ صرف اور بابر آزم کی ملاقعہ کے علامیہ جاری علامیہ میں کہا گیا کہ بابر آزم کو ٹیس ٹیم کی کپتانی جاری رکھنے کا کہا گیا بابر آزم نے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد استیفے کا فیصلہ کیا ادھر بابر آزم کا کہنا ہے کہ کپتانی چھوڑنا مشکل فیصلہ تھا لیکن یہی درست وقت ہے ٹینوں فارمنٹ میں بطور کھلاڑی ٹین کا حصہ رہوں گا پی سی بی نے جو مواقع دیئے اس پر شکر گزار ہو بھارت چوتھی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا سامی فائنل میں نیوزلینڈ کو ستر رنز سے شکست تین سو اٹھانوے رنز کے حدف کے تاقو میں نیوزلینڈ کے ٹیم تین سو ستائیس رنز پر ڈھیر بھارتی بالر محمد شامی نے کیویز بیٹنگ تحس نحس کر دی تین تیس رنز دے کر سات کھلاڑی آؤٹ کے جیرل میچل کے ایک سو چونتیس رنز رائے گا ادھر بھارت کی بیٹنگ میں بیرات کولی ایک سو ستر آرنز پر آؤٹ شریعہ سیر نے ایک سو پانچ رنز بنائے محمد شامی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ دوسرے سامی فائنل میں آج جامنے سامنے ہوں گے اور مارویل یونیورس کی خاتون سپر ہیرو اور مفنی میٹم ویب کا ٹویلر جاری کر دیا سائنس فکشن اور ایڈونچر سے بھرپور فلم آئندہ سال سولہ پروری کو سینما گھروں کی زینت بنے کی